پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھ رسول آئے گا جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے جب وہ آئیں تو میرے ساتھ اہد کرو لطومنن بھی والا تنصرن نا تم سارے کے سارے نبی ضرور و ضرور محمد پر ایمان لاؤگے میں اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند تو نبیوں کو کیا جا رہا ہے کہ نبیوں سے اللہ عالمِ عرواق کے اندر یہ اہد لے رہے ہیں کہ تم ضرور و ضرور لطومنن بھی تم ضرور و ضرور محم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤگے والا تنصرن نا اور اگر تمہارے زمانے میں وہ ظاہر ہوا یا تم اس کے زمانے میں آئے تو اس کی پھر تم نصرت اور مدد کرو گے اب دیکھو ایمان و نصرت یہ دو اہد نبیوں سے لیے جا رہے ہیں اتنا بڑا حق ہے ایمان اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں قَالَ عَقْرَرْتُمْ قَالَ عَقْرَرْتُمْ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم ایمان لاؤگے اور نصرت کرو گے اور تو پھر اس پر یہ ذمہ داری جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس ذمہ داری کو تم پھر قبول کرتے ہو یہ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں تو سارے نبیوں قَالُ عَقْرَرْنَا سارے نبیوں کا ہم اقرار کرتے ہیں اگر ہم نبی کے زمانے میں آئے یا نبی ہمارے زمانے میں آیا تو ہم ایمان تو خیر ابھی لاتے ہیں اس پر ابھی لاتے ہیں لیکن نصرت اس وقت کریں گے جب ان کا زمانہ پائیں یا وہ ہمارا زمانہ پائے اس پر اللہ تبارک و تعالی کیا فرمادے فشدو تم آپس میں ایک دوسرے گوار ہے نا کہ تم لوگوں نے یہ قرار کیا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ وفا نہیں بھاؤگی دیکھو اہد و وفا کا پیمان پیغمبروں سے اللہ دے رہا ہے اسی کو تو کہا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہ قلم تیرے ہیں اللہ کہتے ہیں جو محمد سے وفا کرے میں اس کا ہو جاؤں گا یہ لہ قلم کی حیثیت کا ہے اشارہ میں نے لہ قلم کو کرنا جو اشارہ کروں گا وہی لکھے گا لیکن تو وفا محمد سے کرو تو نبیوں سے اہد لیا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فشدو تم آپس میں ایک دوسرے گوار ہے نا فرمایا کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں میں بھی اس گواہ میں شامل ہوں کہ سب نے مل کے تم نے مان لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نسرت بھی کریں گے اور چنانچہ احادیث میں آتا ہے ایمان تو سارے نبی لے آئے سارے نبی ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نسرت نسرت کے لئے ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں اجھے موقع مل جائے تیرا اتنا محبوب نبی کہ جس کی تم نے ہم سے ایک اہد اور پیمان لیا اس پر اس کی نسرت و مدد کا بھی موقع دے اس کی خدمت کا موقع دے ہمیں ایک نبی مل جائے اس کی خدمت کریں خدمت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کریں ہر نبی دعا حضرت نوح علیہ السلام سے دعائیں شروع ہوئیں نوح علیہ السلام دعا کر ہر نبی ہر زمانے میں دعا کر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی کس کی قبول ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی ان کی دعا قبول ہوگئی اللہ تبارک و تعالی پھر تکوینی حکمت کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے قرب قیامت پر تشریف لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نسرت کریں گے یہ وہ حکمت ہے کہ جس کے تحت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے کیونکہ انہوں نے نسرت کرنی ہے اور اللہ نے اس آیت کو چونکہ عملی طور پر مشاہدتاں بھی سچا کرنا تھا کہ ایک نبی کم سے کم ایسا ملا جس نے نسرت کی اس کا ملو ایک نبی سارے نبیوں کو نمیندہ بن گیا کیونکہ بنی اسرائیل کا نبی ہے بنی اسرائیل کے جو لاکھ نبی سب کا نمیندہ بن گیا جب وہ نبی دین کی نسرت کر رہا ہے گویا کہ سارے نبیوں کی طرف سے نمیندگی اس کی پوری ہو گئی گویا کہ حقیقت میں سارے نبیوں نے گویا ہے کہ یہ نسرت کی تو دیکھو اللہ وعدہ لے رہا ہے تو سب سے بڑا حق نبی پر ایمان لانا ہے